پلیز تشریف رکھیں میں نے آپ کی تقریر نہیں میں بات کروں گا جب وقت آیا پلیز آپ تشریف رکھیں آپ تشریف رکھیں آپ تشریف رکھیں علی صاحب پلیز تشریف رکھیں دیکھیں ان کا چیئرمن گرفتار ہے تو میرا لیڈر جو ہے سارے خاندان کے ساتھ جو ہے کہتا صحیح یہ ضمیر مردہ ہیں انہوں نے ضمیر بیچ دیئے ہوئے ہیں انہوں نے ضمیر بیچے ہوئے ہیں یہ ضمیر فروش ہیں علی صاحب آپ کو پورا موقع دیا تھا اور پھیکنے سے کچھ نہیں بنتا پھیکنے سے کچھ نہیں بنتا علی صاحب علی صاحب آپ کو پورا موقع دیا گیا تھا بات کرنے کا کوئی نہیں بھیچ میں بولا تھا یہ کیوں فکرہ استعمال کر رہے ہو تشریف پلیز یہاں نہیں آ سکتے یہ در کی در آئے ہیں یار یہ ڈرامیں مت کرو علی صاحب بس کریں علی صاحب بس کریں نہیں I will not give it to anyone اگر یہ روئی ہے نہیں پلیز علی صاحب آپ جب بات کر رہے تھے کوئی نہیں بولا تھا تشریف رکھیں آپ تشریف رکھیں جب آپ بات کر رہے تھے کوئی نہیں بات کر رہا تھا جنابہ سکر جی آپ بات کیجئے میرے پہ انہوں نے آرٹیکل سیکس لگایا یہ اس کا پینہ میں شامل تھا جس میں جس نے میرے اوپر آرٹیکل سیکس لگایا اس نے اس کے حق میں ووٹ دیا ہوا ہے یہ کس طرح بات کرتے ہیں میرے پہ آرٹیکل سیکس لگایا آپ بھی گواہ ہیں یہ ایوان بھی گواہ ہیں یہ 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 رنگ بازی کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہا یہ رنگ بازی کر رہا ہے علی صاحب تشریف رکھیں علی صاحب تشریف رکھیں جب آپ جب آپ بات کر رہے تھے کوئی نہیں بولا تھا آپ نے سخت باتیں کی تھی اب بات سنیں پیز تشریف رکھیں تشریف تشریف رکھیں یہ یہ دروش شریف پڑھ کے دروش شریف پڑھ کے جھوڑ بولتے ہیں پھر اس کے بعد پھر دروش شریف پڑھتے ہیں تشریف رکھیں آپ تشریف رکھیں جی خواہ سب سر یہ دروشری پڑھ کے جھوٹ بولتے ہیں اس کے بعد پھر جو ہے دروشری پڑھتا ہے دیکھیں جناب سفیکر یہ میں نے ان کی میں نے ان کی دھوم پہ پیر رکھا ہے تو یہ آپ چیخ رہے ہیں میں نے ان کو ساری باتیں وہ کہیں ہیں جو انہوں نے کری ہوئی ہیں مجھے یہ پتائیں یہ کس نے کہا تھا خان نہیں تو پاکستان نہیں ہے یہ کس نے کہا تھا شرم آپ کو آنی چاہیے جناب سفیکر جی خواہد سفیکر بات کیجئے علی صاحب تشریف رکھیں علی صاحب علی صاحب آپ جب بات کر رہے تھے پورا موقع دیا تھا علی صاحب تشریف رکھیں علی صاحب تشریف رکھیں علی صاحب تشریف رکھیں علی صاحب تشریف رکھیں جی میں میں نے کسی کا نام نہیں لیا جی میں بلکل بات کریں کرائیں ان سے بات بھی جناب سفیکر پر سون جو ہے ایک سیاہ دن تھا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کہ ایک صوبے کا چیف منسٹر جو ہے للکار رہا ہے فیڈریشن کو للکار رہا ہے اور خواتین کی بات کر رہے ہیں وہ سارے گواہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ خواتین کے خلاف جو نازیبہ الفاظ استعمال کیے تھے انہوں نے اتجاج کیا تھا یہ کونسی خواتین کی بات کر رہے ہیں کوئی ان کی خواتین آسمان سے اتری ہوئی ہیں اب باقی خواتین اب میں آپ کے موں نہیں لگنا چاہتا آپ پھر اس کے بعد کہیں گی پھر کہیں گی میں خاتون ہوں ایڈریس نے چاہتا جی پھر میں کہوں نہیں میں خاتون ہوں یہ لوگ جو ہیں ہر چیز اور اس کے بعد کیا بیان دیتے ہیں شہداء ہمارے فوج ہماری فرائے ہماری یہ اتنی منافقت ہے ان لوگوں میں کہ جب ضرورت پڑتی ہے اپنے بیان تبدیل کر لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے لگاتار جو ہے اس بیان کی تردید کرنے کے لیے یا اس کو cover up کرنے کے لیے بیانات دیتے رہے ہیں اب پندرہ دن کا انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے رہا کرانا ہے بانی پی ٹی آئی کو آج دوسرا دن ہے تیرہ دن رہ گئے ہیں ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئے لش کر لے کے اس نے جو ہمارے متعلق کہا ہے نا کہ فلانا کا باپ اور فلانے کا باپ اگر اس کا کوئی ہے تو آئے لش کر لے کے یہاں پہ میں ہم الفاظ نہیں دھرانا چاہتا ہم انتظار کر رہے ہیں اٹک کے پل کے اٹک کے پل پہ انتظار کریں گے اس کا باپ ہے گھنڈپور کا باپ ہے پاک فوج کی بردی میں پاکستان کی شروع ہے بڑی اچھی بات ہے بڑی اچھی بات ہے آپ پاک فوج ان آپ پاک فوج ان کو زاگی ہے چیک کر لو جی یہ بات کی میں نے اتار اتار نہ تھا اتار دیا علی صاحب علی صاحب آپ تشریف رکھیں علی صاحب آپ نے جب بات کی اس نے الفاظ پورا موقع دیا گیا پلیس تشریف رکھیں آپ پورا موقع پورا موقع آپ کو دیا گیا تھا تشریف رکھیں دیکھیں ایک وزیر اعلی بیٹیوں پہ جا رہا ہے بیٹیوں پہ جا رہا ہے اور میرے نام لے کے اس نے کہا ہے میرے باپ پہ گیا ہے اس وقت اس کا ضمیر نہیں جا گا اس وقت اس کا ضمیر داڑی رکھی ہوئی ہے عبداللہ بن عبی ہوتا وہ شہنسار ہوتا اس سے جی میں نے تمیز آپ سے سکھی ہوئی ہے جی جی آپ کے لیڈر سے سکھی ہوئی ہے جی پلیس تشریف وہی وردی آپ نے جلائی وہی وردی وہ وردی والوں کے پیروں میں بیٹھتا ڈکی میں بند ہو کے گیا تھا باجوے کو ملنے جی دکی میں بند ہو کے گیا تھا یہ یہ اوقات ہے بولنے دیں سفیکر صاحب اس کا بولنے دیں میں دکھار پورا کرنا ہے نہ بولنے دیں ارز کو نہیں تشریف رکھیں وہ بات کرنے دیں آپ نے پوری بات کی جی جی پلیس جی آئین کے دائرے میں کریں گے آپ پلیس تشریف رکھیں میں کہہ رہا تھا جناب آج دو دن ہو گئے ہیں تیرہ دن رہ گئے ہیں ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ لشکر لے کے آئے پشتون بلوچی پنجابی سندھی جو ہیں یہ یہ بلوچ جو ہیں یہ مل کے پاکستان بناتے ہیں پشتونوں کے اوپر کسی کا جو ہے اجارہ داری نہیں ہے وہاں پہ پاکستان کی محبت کرنے والے بھی لوگ رہتے ہیں بے شمار انگنت لوگ رہتے ہیں خون دیتے ہیں شہداء ہیں وہاں پہ جن کی یہ توہین کرتے ہیں جن کی یادگاروں کی جو ہے ان کو مصمار کرتے ہیں جناب سپیکر یہ رنگ بازی نہیں چلے گی یہ سیاست ہے یہاں پہ رنگ بازی نہیں چلے گی یہ سیریز جو ہے واقعات کی انہوں نے کل رات کر یہ ایکسن جو ہے وہ پیدا کیا آج بھی یہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات یہ کہاں کہاں آئین ہے یہ آئین کی بات کر رہے ہیں یہ کہاں کہاں آئین ہے کہ ایک سیاسی پارٹی کہتی ہے ہم نے صرف فوج سے بات کرنی فوج بھی جو ہے اگر بات کرے گی تو کسی آئین کا حصہ بن کے بات کرے گی یہ اس طرح معاملات نہیں چلیں گے ان کو جس طرح انہوں نے جا کے پریس گیلری والوں سے معافی مانگی اپنے وزیر اعلیٰ کی زبان کی جو انہوں نے خواتین کے مطلق زبان پیٹیوں کے مطلق زبان استعمال کی ان کو کم از کم کم از کم دروش شریف پڑھتے ہیں بار بار ان کو کم از کم یہ لحاظ کرنا چاہئے کہ دروش شریف پڑھ کے اس کے بعد جھوٹ نہیں بولا جاتا اول اور آخر دروش شریف ویچ چھوٹ ویچ منافقت درمیان میں یہ تضادات جب تک ہماری سیاست میں رہیں گے یہ سیاست جو ہے کبھی بھی اس طرح نہیں ہوگی جس طرح جو ہے آئین کے تحت ہونی چاہئے میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو